پنجاب کے سیلیکٹڈ ازلاو اور اسلام آباد میں تمام تعلیمی دارے گیارہ اپریل تک بند رہیں گے انسی او سی میں بزرائے تعلیم نے متفقہ فیصلہ کر لیا شفت محمود کہتے ہیں تمام امتحانات وقت پر ہوں گے گزرشتہ سال کی طرح اس بار بغیر امتحان اگلی کلاسز میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا صوبے اپنے تعلیمی داروں کا فیصلہ حالات دیکھ کر کریں گے ڈی اٹھوڈنٹس آپ لوگ سکرن کے اوپر منسٹری آف فیڈرل ایڈوکیشن کا افیشل ٹویٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آج کے ان سی او سی کے جلاس میں فیصلہ ہوا کہ جن شہروں کو کرونا کے باعث بند کیا جا چکا ہے وہ مزید گیارہ اپریل تک بند رہیں گے مزید اطلاعہ کو بند کرنے کا اختیار صوبائی حکومت کو دے دیا گیا ہے صورتحال کے مطابق صوبائی حکومت ان کو بند کر سکتی ہے یا ان کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے اس کے علاوہ بورڈ کے امتحانات کے شیڈول کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا کہ نامی دسویں گیارمی اور بارمی کلاس کے امتحانات بورڈ کے اعلان کردہ شیڈول کے مطابق ہوں گے امتحانات کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور کوئی رد و بدل ابھی تک نہیں کیا گیا اس کے علاوہ مرادرہ نے افیشلی جو کہ پنجاب کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے انہوں نے کہا ہے کہ صوبہ پنجاب میں لاہور، راولپنڈی، گجرانوالا، گجرات، ملتان، فیصل آباد، سیالکورٹ، سرگودھا اور شیخ اپورا میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیم ادارے گیارہ اپریل دو ہزار اکیس تک بند رہیں گے باقی تمام ازلہ سب کا شیڈول کے مطابق کھلے رہیں گے اور فائنلی ان سی او سے جلاس کی سامری میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس میں یہ کلیرلی کہا گیا کہ کوئی بھی زلہ جو ہے اس کو بند نہیں کیا جائے رہا سوائے ان ازلہ کی جن کو آلیڈی بند کر دیا گیا ہے وہ تمام ازلہ جن کو آلیڈی کرونا کے باعث بند کیا گیا ہے وہ ویسے کہ ویسے بند رہیں گے اور گیار اپریل تک وہ بند رہیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی امتحانات کے شیڈول جاری کر دی گئے ہیں وہ امتحان اسی شیڈول کے مطابق لے جائیں گے ان کی تاریخ یا ان کے شیڈول میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی تمام تعلیمی اپ ڈیٹس سکارشفٹ اور ارمیشنز کی تمام علمات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو بھی لیٹر سبجیٹس کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں خیر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میری طرف سب سب لوگ کو اللہ حافظ